دو گیا بیٹھے دو اب مولی صاحب کو تو چلو کوئی شگرد ہوتا ہے جماعت کرا دی ہوگی نمبر دار کو سو آدمی کچھنے والے کوئی راہ دارے لکھوانے آگیا کوئی سکھانے لے جانے کے لیے آگیا کوئی دروازہ حسن چوزی صاحب جی گھار تو نہیں کہو ہے پتہ نہیں سوپر سے گئے آئے نہیں ابھی سب ہی مسجد میں پتہ کرو نہیں نہیں مسجد میں تو عید سے پہلے نہیں جاتے گو پتہ بچی گئی ہوئی ہے تلاش کرنے پتہ نہیں کہا وہ جاری تلکی بھراتی گئی تو اببا جی باہر بیٹھیں اببا جی جلدی آؤ کھانا تھنڈا ہو رہا ہے اب بیٹی یہیں لے آؤ مولی صاحب سے مناظرہ شروع ہے اور میں اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں ہوں اب دیکھئے بات سمجھ میں آگئی نا کہ ایک سو تیرہ صورتیں وہ نہیں پڑتے ان کا پیمانہ پہلے ان سے بنوا لینا ہے بنوانا چاہیے یا نہیں بڑا مسئلہ پہلے حال ہونا چاہیے اس پر جس طرح سی وہ دلیل پیش کرے انشاءاللہ دس گنا دلیل ہم پیش کریں اگر وہ کہے کہ امام کی قرات سب کے لیے قرات ہے تو پھر رفات ہے کہ بھی ہوگی اگر ایک سو تیرہ صورتیں امام کی پڑی ہی سب کی طرف سے ہو جاتی ہیں اور وہ دیکھو انہوں نے صورت نہیں پڑینا امام کے پیچھے تو کبھی باہر آ کے کہا کہ ہم بغیر صورت کے نماز پر کیا ہے نہیں ہم نے کبھی کہا ہم بغیر صورت کے نماز پر کیا ہے نہیں ہم کہتے جو امام نے پڑی تھی ہماری قرات سے ہوگئی ہے آپ جمعہ میں خطبہ خطیب پڑتا ہے نا آپ خموش بیٹھے ہیں تو آپ نے کبھی جا کے کہا کہ ہم بغیر خطبے کے جمعہ پر کیا ہے نہیں آپ کہتے ہیں خطبے والا پڑھ کیا ہے جو خطیب نے خطبہ پڑھا تھا وہ ہم سب کی طرف سے ہو گیا اسی طرح جو انہوں نے فاتحہ اور صورت پڑی تھی وہ سب کی طرف سے من کانا لہو امامن فا قرات الیمامن لہو قراتن اللہ کے نبی پاک کی حدیث ہے کہ امام جو قرات کرتا ہے وہ سب کی طرف سے قرات ہوتی ہے جیسے امام کا سترہ سب کی طرف سے سترہ موزن کی ازان پورے محلے کی طرف سے ازان اقامت کہنے والے کی اقامت پوری جماعت کی طرف سے اقامت خطبہ پڑھنے والے کا خطبہ سب کی طرف سے ہو گیا اگرچہ وہ جو گھر میں بیٹھا ہو جماعت میں آ کر ملو اس کی طرف سے بھی خطبہ ہو چکا نا اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں خطبے والا جمعہ پڑھ کے آئے ہوں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آیا ہوں تو مسئلہ پورا سمجھنے چاہیے یا دورا سمجھنا چاہیے تو پورا مسئلہ وہی ہے کہ پورے قرآن کا سمجھا جائے میں نے پورے قرآن کا سمجھایا ہے نا انہیں بھی پورے قرآن کا سمجھانا چاہیے کہ ایک سو تیرہ سورٹ پر پڑھنی حرام ہے ایک پڑھنی جنگی ہے پھر پتہ کریں گا ایک حرماس صاحب سے ہمارے ہماری لکھا کے پانچ مولوی بہا گیر مقلب سکول ٹیچر ہے گرین شیر ہے وہ بھی گیر مقلب پانچ ٹیچر ہے کئی سال سے وہ ہمارا بھی ایک چلا گیا اب مولی یاسین وہ حرماس صاحب کو اٹھا ٹوکے نا رائیو نے اعتماع پر لے گیا اس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑی تھی تین دن بھی لکھوا دیئے وہاں اب وہ تین دن کی پیدا جماعت وہ بیچارہ کبھی چلا نہیں تھا وہ تھوڑی دور چلے بیر جائے یاسین یار میں تھک گیا ہوگی جیسے مزہ بہت آ رہا ہے تھک گیا ہوگی وہ پیچھلا پونڈ بانے بہت جاتا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پونڈ بہت کنمازی ہو گیا اب وہ بارہ سال سے غیر مقلب استاد وہاں تھے کبھی ایک دن نہیں کہا تھا کہ حرماس صاحب نماز پڑھ لو جب نماز شروع کر دی اب آگئے تیری نہیں ہوتی تیری نہیں ہوتی تیری نہیں ہوتی نابی در سے صلاة الرسول سبیل الرسول اتنی کتابیں لاکے رکھ دی اب اس کو بھی نیانیا شوق دین پڑھنے کا وہ پڑھتا گیا ولی یاسین کہنے لگا کہ اس نے مجھے کہا کہ یاسین میں شکرد دار تو تیرا بڑا ہوں لمعاتا لگا لیکن میں آگے جا رہا ہوں کہا جی کہ دیکھو کتنی حدیثیں کہا کہ ایک دو دن صبر کریں میں امیر صاحب کو لاتا ہوں کہ جلدی لے کے آئے میں تو بہت پریشان ہوں میں گیا سارے ٹیچر بیٹھ گئے لاش ونگ دے تھا اور جس کنوں کے تیچر آئے ہوئے تھے تو فرماس صاحب نے پہلے وقت کے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ فقہ کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ہمارا دین کامل ہے یا اللہ کی سکنگا کامل میں زندگی کے تمام مسائل کا حال بتائے گا یا ایک آج کہ سب کا بتائے گا میں نے کہا حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھانے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو گوتا دے کر نکال کر پھینک دو یہ مطلب حدیث میں آتا ہے لیکن شوربے چیونٹ بھی شوربے میں چیونٹ بھی گر جائے تو وہ کہتی ہے میں نے حدیث سن کے نکلنا ہے سارے گار مکلدنے نکال سکتے ہیں شربت میں بھیڑ گر گئی ہے تسیہ بھون زمبور پتہ نہیں کیا کہتے آپ وہ چیلنج دے رہا ہے کہ پوری دنیا کے گار مکلدی کتے ہو جائے مجھے حدیث سنا کے دکھان دیں حدیث میں ہو کے بھیڑ گر جائے تو کیا کرنا ہے مچھر وہ لگڑا گر گیا ہے تاؤں ٹوٹی والا جس نے نمرود کو مار دیا تھا لیکن وہ چیلنج کر رہا ہے کہ نمرود کو میں نے مار دیا تھا اس طرح گہر مکلدی میرے سامنے مرے ہی پڑے یہ مجھے حدیث سنا کے نہیں نکال سکتا جبنوں گر گیا ہے کیسے نکال لے اب فقہ کیا ہے امام مجھے دنے دیکھا کہ حضرت نے اعلان فرمایا تھا کہ دین کامل ہے زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے تو اس حدیث میں کوئی قائدہ ہوگا آپ نے قرآن کو دیکھا کہ دمِ مصفو وہ خون جو رگوں میں دور کھر رہا ہے اس کو حرام اور ناپاک آ گیا ہے اور اس مکھی میں وہ خون تو قائدہ نکل آیا کہ جس جانور کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون نہیں ہے اس کے گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی اب چیوٹی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا یا نہیں جبنوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا یا نہیں کتنے جانور ہوں گے جو ہمارے علاقے بھی نہیں اور ملکوں میں ہوں گے ان کے اور نام ہوں گے تو اس کے سارے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا میں نے کہا یہ ضرور تھا فقہ کی حرماس صاحب کہنے کے بلکل ٹھیک ہے اس کے بجارے گزارہ نہیں اب انہوں نے صلات الرسول حکیم احمد سیالکوٹی کی کھولتا میرے آگے رکھ دی وہ چاروں مولوی جو غیر مقلق تھے وہ میز تھے اس طرح بیٹھے تھے ایدر میرہ ہم ناپاہ مہار سب بیٹھے تھے بیٹھے دیدر بیٹھے کہ یہ جی حدیث لکھی ہے انہوں نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے بعد پارغ ہوئے اور پوچھا کوئی میرے پیچھے قرآن تو نہیں پڑتا بعض نے کہا پڑتے ہیں بعض نے کہا نہیں پرمایا کچھ نہ پڑو میرے پیچھے مگر فاتح اس کے بغیر نماز نہیں ہوتے کہ جی یہ حدیث ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا مانس صاحب آپ کے سامنے یہ کتاب کس کتاب کا ہمارا دیا ہے جی نسائی شریف کا میں نے نسائی کھول گیا گرہ میں نے کہا اس میں آخری جملہ جو ہے جو صادق صاحب نے لکھا ہے کہ نماز نہیں ہوتی یہ اس میں نہیں ہے یہ نہیں ہے اب وہ عبارت تو دیکھ سائتا ہے کہ یہ عبارت نہیں ہے وہ مولی صاحبان بیٹھے تھے مولی صاحبان یہ کیا کس ہے کہ جی دیکھتے ہیں ایک دو صفحے اُلٹے پڑھٹے انہوں نے کہ جی نہیں ملتی میں نے کہا اس صدیج کے راوی کے بارے میں یہ لکھا تھا بین و صدور کہ اس کا راوی نافق ہے مستورن حال ہے پتہ نہیں سچا ہے یہ جو بات لکھی ہے یہ صادق صاحب نے نہیں لکھی اور جو وہاں نہیں لکھی وہ یہاں لکھ دیا ہے تو جس جماعت کے صادق کا یہ حال ہو دوسروں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا جس جماعت کے صادق کا یہ حال ہو دوسروں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا پھر میں نے کہا تیسری بات کہ جہاں یہ حدیث ختم ہوئی ہے آگے کیا ہے نسائی حدیث کی کتاب ہے خطہ کی نہیں شافی کی لکھی حرفی کی لکھی ہوئی بھی نہیں آگے ہے اور آگے حضور پاک کی حدیث اس کی تشریف ہے کہ امام قرآن پڑے تم خاموش رہو اب دیکھو حدیث پر لکھی تھی آیت سے پہلے بتانے کے لیے کہ یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اسی کتاب میں میں نے دکھایا کہ دیکھو لکھا ہے کہ حضرت نے بیتر مقدس کی طرف نماز پڑی بیتر اس کے بعد آیت نازل ہوگی فول وجہ کا شطر المسجدل تو اب ہم اس پہلی حدیث پر عمل کرتے ہیں یا بعد والی آیت پر میں نے دکھایا کہ دیکھو یہ ایسا حابہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے یہ حدیث موجود ہے اس کے بعد آیت نازل ہوئی قوم اللہ کانتین کہ عدب سے کھڑے ہو اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا اب ہم اس پہلی حدیث پر عمل کریں گے یا بعد والی پر آیت پر یہ دیکھو لکھا ہے کہ بعض صحابہ اپنی آت کے مطابق شراب پی لیتے تھے پھر آیت نازل ہوگی کہ شراب آرام ہے ہم پہلی اس روایت پر عمل کریں گے یا اس آیت پر کہنے گے دی آیت پر میں نے کہا اگر کوئی عیسائی آ کر ہمیں یہ دھوکہ دے کہ دیکھو ہمارا کی بلا بھی بیت المقدس ہے تم بھی بیت المقدس کرموں کرو کیونکہ حدیث میں ہے اور بعد والی آیت ہمیں نہ دکھائے تو اس کو آپ دھوکے بعد کہیں گے یا نہیں کہیں گے دھوکے بعد ہے میں نے کہا کوئی متا والا آ جائے کہ یہ پہل صحابہ نے متا کی ہے بعد میں آیت نازل ہوئی منع کی اب پہلی روایت دکھائے بعد والی آیت نے دکھائے کہ یہ دھوکہ ہے یا نہیں کہ جی بالکل دھوکہ ہے میں نے کہا نماز میں باتیں کرنے والی روایت دکھائے بعد میں منع والی منع دکھائے تو دھوکہ ہے یا نہیں کہ جی دھوکہ ہے میں نے کہا شراب پینے کا کسا دکھائے بعد میں منع کانا دکھائے تو دھوکہ ہے یا نہیں کہ جی دھوکہ ہے تو میں نے کہا وہ کرے تو دھوکہ ہے اور یہ یہی کام کرے حجیب بات میں نے کہا حرماز صاحب ان کو سمجھائے کہ اگر پہلے زمانے کی حدیثوں پر عمل کرنا ہے تو بھی قبلہ بھی اپنا بیعت المقدس کی طرف کر لو اور مسجد کے ایک کونے پر متا کھانا ہو دوسرے کونے پر شراب کھانا ہو اور نماز میں باتیں بھی کر لیا کرو اس سے ایک اہم بات سمجھ لے کہ فکر حدیث کی کتابوں میں فرق کیا ہے حدیث کی کتابوں میں ٹیسے لوگ کی حدیثیں آگئی ہیں پہلے زمانے والی بھی باد والی بھی اس میں نماز میں بات کرنے والی بھی حدیث ہے نہ کرنے والی بھی ہے مطا کرنے والا واقعہ بھی ہے مطا سے منع والی گویت بھی موجود ہے بہتر مقدس والی حدیث بھی ہے باد میں اس کے منع والی بھی لیکن فقہ میں آپ کو ایک ہی بات ملے گی نماز میں باتیں نہ کرنا دوسری نہیں اس لیے عوام کے لیے فکہ کی کتابیں ہیں حدیث کی کتابیں اس کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے جو ناسک منصوب کو نہ جانتا اس میں منصوب حدیثیں بھی ہیں ناسک بھی ہیں اور فکہ لکھی اس لیے گئی ہے کہ آخری زمانے کا مسئلہ آپ کو بتا دیا جائے اب آپ تعلیم الاسلام سے لے کر اوپر بڑی سے بڑی کامی عالمی تک چلے جائیں ایک ہی بات ہوگی کہ نماز کی شرطوں میں قبلے کی طعموں کرنا شرط ہے مقاہ شریف کی طرح کہیں بیت المقدس کا مطلب میں ذکر ہے نہیں لیکن حدیث کی کتاب ہمیں دونوں ملیں گے آپ تو حدیث کی کتاب کی مثال میں اس لیے دیا کرتا ہوں داکٹری کی کتاب سے اس میں چالیس نسکے ہیں بخار کے لیکن مریض خود چاہے کہ میں تردنے سے اپنے لیے نسکہ تجمیز کر لوں کہ یہ اس کی بے کوفی ہوں اور فقہ کی مثال ہے نسکے کی ڈاکٹر آپ کی نوز دیکھے گا موسم دیکھے گا اور پھر آپ کو نسکہ لکھ دے گا تو فقہ کی کتاب نسکے کی مثال ہے اور حدیث کی کتاب ڈاکٹری کی کتاب کی مثال ہے ڈاکٹری کی کتاب ڈاکٹوں کے لیے لکھی ہوئی ہے مریضوں کے لیے نہیں لکھی اور نسکہ مریض کے لیے لکھا ہوا ہے اسی طرح عوام کے لیے فقہ کی کتابیں ہیں اور حدیث کی کتابوں کے یہ مضمون وہی پڑے جو ناسک منزوک ہو جانتا جو نہیں جانتا وہ سوائے گمرہی کے وہاں سے کیا لے یہ ساری عمر پریشان رہے اسی طریقے سے یہ میں نے قرار پر تھوڑی سی روچنی ڈالی آمین کا مسئلہ ہے اب دیکھئے جب یہ لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آمین اونٹی کہتے ہیں یا آہستہ کہتے ہیں آہستہ کہتے ہیں نا اس کی حدیث ان کے پاس ہونی چاہیے یا نہیں میں نے پنجاب کے مناظرے میں روپری صاحب کو سندھ کے مناظرے میں پیل جھنڈے کو اور سرحد کے مناظرے میں نورستانی صاحب کو یہ چیلنج کیا کہ آپ ایک حدیث نکھا دے حضرت نے فرمایا ہو کہ اکیلہ آدمی آمین احسنہ کرتے ہیں اکیلہ نمازی میں اس حدیث کے پہلے لفظ لے کر آخری لفظ تک دس دس ہزار رفعہ ایک ایک لفظ پر رکھے آپ کو انعام دے ہیں اور یہ بھی لکھ دوں گا کہ آپ سچی حدیث ہیں کیونکہ حدیث دکھا دیئے ہیں اور اگر نہ دکھا سکے تو پھر میں آپ کو